بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود آج کا ہمارا عمل شادی کے لیے ہے شادی کی بندش کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے شادی میں رکاوٹ ہے کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا رشتے آتے ہیں لیکن بات آگے نہیں بڑھتی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بیسیکلی انشاءاللہ رمضان المبارک میں صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف تین دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اور باوضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر محسوس عام میں ہیں تو پھر اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ بیسیک چیزیں ہیں جو وظائف کے لیے بیسیکس ہوتی ہیں میں وہ ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے چیز وقت ہے تو وقت آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا ہم وقت اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت یکسوئی کے لیے صرف وقت بتایا جاتا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد جب وقت بتایا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں آپ بہت آسانی کے ساتھ تسلی سے بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں دوسری چیز جگہ کے حوالے سے تو بہت سے لوگ جگہ کے حوالے سے بھی بہت پریشان رہتے ہیں تو پریشان ہونے کے بالکل ضرورت نہیں آپ جہاں مرضی بیٹھ کے وظیفہ کریں مسلے پہ بیٹھ کے کریں گے تو وہ بہتر ہے میں بیسکلی ارز کروں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وظیفہ کی تحصیر بڑھ جاتی ہے وہ صحابات میں سے ہیں نمبر ایک قبلہ رو بیٹھ کے وظیفہ کرنا دوسرا مسلے پہ بیٹھ کے وظیفہ کرنا اور تیسرا باوضو ہو کر وظیفہ کرنا یہ تین چیزیں بیسک ہیں اگر اپنا لی جائیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے جو چیز شرط ہوگی جس کے بغیر اللہ رب العزت سے مانگنے کا فائدہ نہیں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی وہ دو چیزیں بیسکلی میں ارز کر دوں گا اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹ چیز بنتی ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے عامال ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں ابھی ارز کر دوں گا تو محسوس ہی عام میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اور اس عمل کی عام اجازت ہے اگر آپ خاص اجازت حاصل کرنا ساتے ہیں ہم سے تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا بس مزید اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں آپ بڑھتے ہیں عمل کے طریقے کی طرف عمل کا میتھڈ تو بسیکلی عمل کی اجازت کے لیے میں نے آپ کو طریقہ آرز کر دیا ہے ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر ضرور کیا کریں اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کے لیے ہمارے وضائف بہت آسان ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس عمل کے طریقے کے حوالے سے اس عمل کا طریقہ تو اس عمل میں آپ نے دو رکع نفل کسی بھی وقت جو بھی آپ وقت ڈیسائیڈ کریں گے تینوں دن آپ نے اسی وقت عمل کرنا ہے دو رکع نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا لطیف یا اللہ جل جلالہ دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اب دعا کا طریقہ میں لکھ دیتا ہوں دعا کا طریقہ ہے درود تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر یا ارحم الراحمین آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین تین مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کم ہز کم پانچ منٹ دیکھئے اگر دعا نہیں ہوگی نفل یہ مسائل کا اصل حل ہے یہ تو اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے سے پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں دعا میں آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا مسئلہ بتانا ہے جو جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو لوگوں کا بیہیو ہے اور جو باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں بتائیے اللہ رب العزت کو کہ اللہ جی لمبی دعا کیسے کرنی ہے تو جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں پھر دعا کریں پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے میرا اشادی کا مسئلہ ہے آپ میری اس مسئلے کو حل فرما دی دعا کا مزکم پانچ منٹ پھر اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی نہیں تو اس دعا کے دعا اللہ رب العزت کے ہاں نہیں پہنچتی اس لئے دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور شرائط جو میں نے بیسیکرز کی جن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے عمل کی تاثیر نہیں ملتی عمل کا فائدہ نہیں ہوتا تو ان میں پہلی چیز نماز کی پبندی اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا ساری تو یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں نماز کی پبندی اور گناہوں سے بچنا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو پچھلے پانچ سال سے کچھ ایسے عامال جو ہم ورس اپ پر لوگ کو کرواتے ہیں جن کے کرنے سے الحمدللہ گناہ چھوڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے اس کے لئے آپ ہمارے اس ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے کورس کریں چینجو لائف کے نام سے ہمارا کورس ہے اس سے الحمدللہ مسئلہ بھی حل ہوتے ہیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کا مسئلہ کی کیسے رہ سکتا ہے تو میں ریکومنڈ کروں گا ہر وظیفہ کرنے والے بندے کو کہ وہ ساتھ چینجو لائف کورس کریں کیونکہ جو بندہ چینجو لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کرتا ہے اس کو ساری زندگی پھر وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی اللہ رب العزت کا ایسا تعلق مل جاتا ہے الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ہم سے ہمارے ورسپ نمبر پر رابطہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت مل جائے ہمیں اللہ رب العزت کا تعلق قرب مل جائے تو ان کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے الحمدللہ اس کورس سے اللہ کی محبت اللہ کا تعلق ملتا ہے آپ یہ مکمل وظیفہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں آخر میں اور اس آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ